عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ عمرو بن عوث نے انہیں خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز دعوت علیہ السلام کی نماز ہے اور روزوں میں بھی دعوت علیہ السلام ہی کا روزہ آپ آدھی رات تک سوتے اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکتیس عثمان بن جبلہ نے شعبہ سے خبر دی انہیں عشعس نے عشعس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سلیم بن اسوت سے سنا اور میرے باپ نے مسروخ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عاشا رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے آپ نے فرمایا کہ جب مرغ کی آواز سنتے ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا کہا کہ ہمیں ابو الاحوث بن سلیم نے خبر دی ان سے عاشس نے بیان کیا کہ مرغ کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1132 سعاد بن ابراہیم نے اپنے چچا ابو سلمہ سے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 1133 سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سہری کھائی سہری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سہری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا آپ نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی پچاس آیتیں پڑھ سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1134 شعبہ نے آمش سے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا ہم نے پوچھا کہ وہ غلط خیال کیا تھا تو آپ نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1135 خالد بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے حسین بن عبدالرحمان نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا موں مسواق سے خوب صاف کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1136 شعیب نے زہری سے خبر دی کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو رکت اور جب تلوے صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکت وطر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو تاق بنا لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1137 یحیی بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے شعبہ نے کہا کہ مجھ سے ابو حمزہ نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز تیرہ رکت ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1138 اسرائی شکریہ موسیقی